چلیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک بھائی نے کوئیسن کیا کہ یہ بتائیے کہ طریقت و شریعت میں یا شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے دیکھیں یاد رکھئے کہ شریعت جو ہے یہ سمجھ لیں تھیوری کا نام ہے اور طریقت پریکٹیکل کا نام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے تعلیم لے کر آئے علم لے کر آئے اسے ہم شریعت کا نام دیں گے جو دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک عقائد کی تفصیل پر اور دوسرے احکام شرعیہ عملیہ کی تفصیل پر دو طرح کے اس میں احکام ہیں یا دو طرح کے موضوعات کی تھیوری لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا آپ کا عمل اس کو طریقت کا نام دیا جاتا ہے تو اس لئے شریعت اور طریقت یہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں کیونکہ تھیوری اور پیکٹیکل کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں تو جو یہ کہے کہ ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ جسے اس قسم کے ڈبے پیر بھی آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہم طریقت والے ہیں ماذا اللہ تو ماذا اللہ ثمہ ماذا اللہ طریقت تو اس وقت ہوگا جب پہلے ایک تھیوری ہوگی اس تھیوری کا پیکٹیکل جب انسان کرتا ہے تو طریقت ہوتی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم دیا اس علم کے تقاضے کے مطابق جب